برسات بہت ہو رہی ہے ہلکی ہلکی اب بوندہ باندھی ہو گئی ہے لیکن ابھی بارش بہت ہوئی تھی جس سے پانی وانی بھر گیا ہے اور میں بائیک لے کے نکل پڑا ہوں آج بہت سارا کام ہے سو گوڈ مارننگ فرنڈز ویلکم بیک تو مائی نیو لاؤگ میں آپ کا دوست اور ہوسٹ چیتن اترہ گھنڈی سو آج بہت سارے کام ہیں کیونکہ کل کی تیاری کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہمارے نیبرز ہیں وہ اب شفٹ ہو رہے ہیں اٹھارہ بیس ساتھ ہمارے ساتھ رہے ہیں پڑوس میں ہی اور ایسا رشتہ ہے جیسے کی کہہ سکتے ہیں کہ گھر الگ الگ لیکن پریواری کی اوہ بھائی آرام سے آرام سے سو ابھی کیا ہے کہ ابھی میرے کو بہت سارا سامان لینا ہے گروسری راشن لینا ہے اور پھر بنیر اور مددل اور ڈسپوزل ساری چیزیں لینی ہیں تو آئیے چلتے باہر بائی صاحب جہاں لیں اور ٹیلاؤ سو بارش میں بھی بائی کا سفر الگ ہی مزا دیتا ہے ہلکی ہلکی پندہ باندی اور ہوا لیکن آپ کو ایک چیز جہاں میں رکھنی ہے کہ ہینڈ بریک کا یوز کم کریں جس سے کی آپ کی بائیک سکٹ ہو سکتی ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلٹ اگر سکٹ ہو گئی تو وہ چوٹ نہیں وہ ٹانگ لے کے چھاتی ہے سو اس لیے میں آرام سے ہی چلا رہا ہوں ابھی سو آئیے گروسری کا سمان لے لیتے ہیں پہلے میرے اینگ پری اے پاکٹ میں سٹور ہے رات جنرل سٹور واسو وہاں میرے کو ملے گا تو میں پہلے گھر کا تھوڑا بہت بلوسری سمان لے لیتا ہوں سو میں آ گیا ہوں یہ سمان لے لیا ہے یہ واسو ہے واسو کو میں پچھلے پندرہ سالوں سے جانتا ہوں ایک اچھے چھوٹے بھائی کی طرح ہی ہے تو سمان آپ کو یہاں سب ملے گا تو میں واسو سے سمان لے رہا ہوں واسو کی شاپ پہ آپ کو دیکھئے سارا سمان ملے گا گھر کا اور اچھے ریٹ پہ ملتا ہے آپ کو کنسیشن بھی دے گا اور بڑے ہی آرام سے آپ سب چیزیں لے سکتے ہیں خود ہی سمان سیلیکٹ کریے اور اسے باسکٹ میں رکھئے اور خود سمان آپ لے سکتے ہیں سیلپ سرویس ہے کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے سو اب میں گھر آ گیا ہوں سو دیکھئے بارش میں بچے انجوائی کرتے ہوئے پانی میں دیکھئے کھیلنے کا الگ ہی یہ بچپن ہی ہوتا ہے دیکھئے کتنا مزہ کر رہے ہیں شاید یہ مزہ ابھی پچھلے ایک مہینے پہلے نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ کرونا ٹائم تھا اس ٹائم تو ایک بچہ بھی نیچے نہیں دیکھتا تھا لیکن آج بارش کا سب آنند اٹھا رہے ہیں مزے کر رہے ہیں بچپن کی ہی ایک الگ ہی ریت ہے سو اب میں چل رہا ہوں اب میرے کو سمان لینا ہے پتل لینے ہیں ڈسپوزل لینے ہیں اور باقی کا سمان لینا ہے تو آئیے چلتے ہیں سو شام ہو گئی ہے آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو میں نے سوچا پہلے میں پتل لے لوں ڈسپوزل لے لوں تو میں اب آئی پاکٹ میں جا رہا ہوں آئی پاکٹ میں کرشنا پتل سٹور ہے تو یہاں فیمز ہے وہ تو میں ان سے ہی ڈسپوزل لیتا ہوں تو چلتے ہیں اور وہاں سے ڈسپوزل اور اپنا باقی کا سمان لے لیتے ہیں سو یہ دیکھئے یہ ہے اس کا نام ہے کاجل اور یہ سینڈ برنٹ ہے اور سب سے یعنی اچھی بریڈز میں آتا ہے لیکن اسے چوبیس گھنٹے ایسی کی زورت ہوتی ہے دیکھئے اس کی ٹیل دیکھئے ایسا لگ رہا ہے اتنا پیارا لگتا ہے سو اب میں آ گیا ہوں کرشنا پتل سٹور پہ تو یہاں سے میں ڈسپوزل لے رہا ہوں اچھا بڑے ہی اچھے ریڈ پہ دیتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کھلے بھی آپ کو ڈسپوزل پلیٹس دے دیتے ہیں تو اچھا سٹور ہے میں آپ کو کہوں گا اگر آپ کو ڈسپوزل کبھی بھی لے نہ ہوں تو گوری شنکر مندر روڈ پہ ہی ہے آئی پاکٹ میں کرشنا پتل سٹور تو آپ لوگ بھی یہیں سے ہی اپنی جو بھی چیزیں ہیں وہ یہاں سے لیں اگر آپ کو ڈسپوزل لینے ہیں تو سو اب یہاں سے سمان لے کے پھر میں چلتا ہوں اور میرے کو پنیر لینا ہے اور کریم لینی ہے اور ایک دو آئیٹمز اور لینی ہے تو میں اب یہاں سے چلتا ہوں پھر آپ کو ملتا ہوں سو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پنیر لینا تھا کریم لینا تھا تو یہ سٹور گھر کے سامنے ہی ہے اور بلکل فریش ملتا ہے سو اب پنیر لے کے پھر کریم لے کے چلیں گے گھر کی اور بھئیہ کے پاس بھی پنیر کی دو تین آئیٹمز ہیں تو پنیر ہم نے لے لیا ہے مجھے لگا ملے گا باہر پھر میں نے انکل جی کو دیکھا میں نے کہا بھی پوچھ لیتی ہوں میں اچھا میں کو پتا نہیں تھا ایک امور پھر سو آشیش کو آپ جانتے ہی ہیں تو آج آشیش کہہ رہا تھا کہ ریس لگاؤ تو ریس لگاتے ہو آشیش سے اور ہر بار کی طرح میں پھر جیت گیا ہوں اور ہر بار کی طرح آشیش آج پھر ایکسکیوز بنائے گا دیکھئے آج کیا ایکسکیوز بتاتا ہے سو فرینڈز اگر آپ کو آج کا میرا ولوگ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے میں آپ کا دوست اور روز چیتن اتراخنڈی